لون ایپ کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور کس طرح سے وہ برہنہ تصویریں بنائی جاری تھی پولیس نے ایک ملزم کے ساتھ اس کے گینگ کو پکڑا ایک لون کمپنی کی شکل میں ایک آفیس کولا ہوا تھا ایڈیٹنگ کرتے تھے مطلب غلط قسم کی قسمی کی لائف پوٹو آتی تھی قسمی کو ریمائنڈر دینے کے لیے سریعہ آپ ہی ہیں آپ کا لونہ پی کریں تو وہ اس پوٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نیت کرتے تھے اور وہ آگے بھیج دیتے تھے قسمی کو بلیک مل کرنے کے لیے اس کی یہ ٹوٹل فور میمبرز ہیں تین ہم نے پکڑ لی ہیں ایک بندہ ہمیں ریکوائیڈ ہم اس کے لیے ٹیم بنا دی ہے وہ کام کر ہم نے یہ اسی لیے یہ چیز اوپن کی ہے کہ لوگوں کو اویرنیس ہو اور لوگ اس چیز سے ذرا واضح طور پر سمجھیں اور اس سے بچیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں نیو میں ہوں نومان مقصود لاہور میں ایک بڑی کاروائی عمل میں لائے گی جس میں پولیس نے ایک ملزم کے ساتھ اس کے گینگ کو پکڑا اور اس کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا لیکن جب تفتیش کی گئی تو اس کے اندر بہت سارے انکشافات سامنے آئے وہ انکشافات کیا سامنے ہیں اس سے متعلق بات کریں گے ڈی ایس پی سی آئی یا راشد امین بارڈ صاحب سے شکریہ ٹائم دینے گا یہ بتائی گا کہ ملزمان تک آپ پہنچے کیسے اور اس کے بعد کیا کیا انکشافات سامنے ہیں ہم لوگ اپنی ورکنگ کر رہے تھے جو ہمارے متعلقہ ورکنگ ہے ایک رابری کا کیس تھا ہم اس پر ورکنگ کر رہے تھے یہ لوگ ہمارے سامنے آئے جب ہم لوگوں نے ہماری ٹیم نے اس کو گرفتار کیا تو اس کے فالو اپ میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جو کہ بڑی ڈینجرس تھیں ان لوگوں کے لیے بھی جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اور معاشرے کے لیے بھی انہوں نے ایک لون کمپنی کی شکل میں ایک آفیس کھولا ہوا تھا وہاں سے یہ لوگوں کو لون دیتے تھے چھوٹے چھوٹے لون دیتے تھے اور اس کے وزن ان سے وہ پروفٹ وصول کرتے تھے تو اس میں یہ جب ان کی کوئی کانٹیکٹلس فیملی ٹریز وغیرہ ان کے پاس ہوتی تھی ان کی فیملیز کے متعلقہ اس میں یہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے بچیاں سلیکٹ کرتے تھے یا جو بھی جس طرح بھی ان کی پھر یہ ایڈیٹنگ کرتے تھے مطلب غلط قسم کی اور وہ کرنے کے بعد ان کو بجوا دیتے تھے اور ان سے جو پروفٹ کی شکل میں پیسے لینے ہوتے تھے اس سے ایکسس پیسے مانگ دیتے تھے ایکسٹورشن ایک طرح سے ابھی اب ہم اس میں دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے سامنے یہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کیونکہ آج ہی یہ سارا میٹرو ہے تو آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ یہ لوگوں میں اویرنس جائے کہ ان لوگوں سے بچنا بھی ہے اور ان سے بلیک میل بھی نہیں ہونا اور اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو وہ فوری کسی نہ کسی فورم پہ اس کی اطلاع کریں مٹسا بھی بتائیں گا کہ یہ گینگ کہاں سے کام کر رہا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ کتنے لوگ تھے اس کی یہ ٹوٹل فور میمبرز ہیں تین ہم نے پکڑ لی ہیں ایک بندہ ہمیں ریکوائیڈ ہم اس کے لئے ٹیم بنا دی ہے وہ کام کر رہی ہے چائنہ سے بھی کوئی تعلق آ رہا ہے نہیں چائنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کمپنی ایک ہے جس طرح ان لوگوں نے کوئی آثورائز ڈیلر کے طور پر بھی یہ آفیس لے لیا اس میں یہ کر رہے اب وہ اگر میں کوئی آفیس لے لیتا ہوں کوئی اس طرح کا تو اس میں اگر میں کوئی غیر کنوں نہیں کام کر رہا ہوں تو اس میں تو کسی کا کوئی تعلق نہیں بات سب یہ بتائے گا کہ ان ملزمان کو ایجز کتنی ہیں سر چھوٹی ایج کے لگے واسع ہے سر اس کے بارے میں کچھ بتائے گا یہ ایک یہ ہے اور ایک جو بندہ ابھی ہم جب انٹیروکیشن کریں گے انشاءاللہ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی اور ہم نے اس کو جس فورم پہ بھی چلانا ہوگا انشاءاللہ پوری قانونی کاروائی بھی کریں گے اور ان کو کیفرے کردار تک بھی پڑھیں گے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے سر جو دیکھ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اسی لیے یہ چیز اوپن کی ہے کہ لوگوں کو اویرنیس ہو اور لوگ اس چیز سے ذرا واضح طور پہ سمجھیں اور اس سے بچیں ان فرال لوگوں سے اور اگر کوئی بندہ پھر بھی اس میں ٹرپ ہو جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی وہی کہا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس کو کسی نہ کسی فورم پہ فوری اطلاع کریں تاکہ ان بندوں کے خلاف قانونی کاروائی ہو تین ملزمان گرفتار کی ہیں جس طرح سے بٹ سب بتا رہے ہیں کہ یہ ملزمان ہیں پولیس نے مقدمہ درج کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کیس زیادہ بڑھتا ہوئے دکھائی دیا سائیبر کریمز کی طرف تو ایف آئی اے کو بھی یہ ملزمان اس کے حوالے کیا جائیں گے اب آپ کو لے جائیں گے ملزمان کی طرف اور بتائیں گے کہ یہ ملزمان نیٹ ورک کے ساتھ کس طرح سے کام کر رہے تھے اب ملزمان کی طرف ہم آئے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ لون ایپ کے ذریعے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور کس طرح سے وہ برہنہ تصویریں بنائی جاری تھی اس سے متعلق آپ کو ڈی ایس پی سی اے نے تو بتایا لیکن اب ان ملزمان سے بھی پوچھنا ضروری ہے کہ انہوں نے کیسے یہ کام شروع کیا کیا نام ہے تمہارا واسط خودہ زور سے بولو واسط وہ سے کہاں سے ہو میں لاہور کیا نام ہے تمہاری کمپنی کا ایزی گو ایزی لون ایزی گو کتنے عرصے سے ہو رہی ہے کر رہی تھی کام یہ باکستان میں میں تو بھی جو پر رہا ہوں سکس منس پہلے سکس منس پہلے تو یہ کہاں پہ سے آپریٹ کر رہی ہے چائنہ چائنہ سے کر رہی ہے چائنہ والوں کو پتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے تھے نہیں مطلب ایجنٹس گھرہ کرتے تھے جیسی کمپلین آتی تھی ہمیں میں مینیجنگ پہ تھا تو جو ایجنٹ پکڑا جاتا تھا اس کو ٹرمینٹ کر دیتے تھے اب یہ بتاو بہت سے کہ کیسے یہ کام شروع کیا تم نے یہ اکسٹارشن کا کام کیسے شروع کیا یہ میں نہیں کرتا تھے ایجنٹس ڈائلنگ کرتے تھے وہ ہی کرتے تھے کیسے کرتے تھے مطلب کسٹمہ کی لائف فوٹو آتی تھی کسٹمہ کو ریمائنڈر دینے کے لئے سریعہ آپ ہی ہیں آپ کا لہونا پے کریں تو وہ اس فوٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کو نیوٹ کرتے تھے اور وہ آگے بھیج دیتے تھے کسٹمہ کو بلیک مل کرنے کے لئے یہ بتاؤں واسے کہ ایک زیادہ تر جو کسٹمہ ہوتے تھے وہ میل ہوتے تھے ان کو نیوٹی بلیک مل کرتے تھے یا خواتین کو موسلی میل ہوتے تھے فی میل کوئی ون پرسنٹ یا ٹو پرسنٹ ہوتے تھے ٹھیک ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس کے بعد اس کے بعد کسٹمہ موسلی اپنی اپلکیشن جا کے لون پے کرتے تھے اس کے بعد ختم ہو جاتی تھی بات ہوئی چھیک ہے وہاں سے بات ختم ہو جاتی تھی تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ ایکسس کیسے لیتے تھے جیسی وہ اپنی اپ کسٹمہ جب اپلکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو موسلی جب اپلکیشن آپ کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کرتے تھے تو ایکسس کا میسیج آتا ہے اللہ ایکسس تو وہ کونٹیکٹس کا اور آپ کی کیمرے کے ایکسس لے لیتے ہیں چھیک ہے جب آپ لون لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کی پلائی پکچر کلک ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو ایریٹ کر دیتے ہو ہم نہیں کہتے تھے ایجنٹس کرتے تھے چھیک ہے ایجنٹس کرتے تھے تمہارا نام کیا ہے ہلی اسگر کیا کرتے ہو سر میں وہاں پہ کام ہی کرتا ہوں ان کے ساتھ کام کرتے ہو جی سر کب سے کر رہے تھے دو منت ہوئے ہیں تمہارا کیا کام تھا سر ایجنٹس کو کول بغیرہ کرنی ہے ان کا جو لون کے لیے بول لیں گے اگر آپ نے سر جو لون لیا ہے اس کے ریکووری اپنا ایپ سے جا کے پیمنٹ کرتے ہیں جی سر اس کے بعد موسٹی کسٹمرز پی کر دیتے ہیں اپلیکیشن سے جا کی کوئی ایک کہتا ہے کسٹمرز جو پیمنٹ نہیں کرتا تھا دن میں اپنے ساتھ والے ساتھی کو شیل کرتا تھا وہ اس کے ساتھ تھوڑا سیا نہیں کہہ لیں کہ آپ اسے دراتا تھا کہ آپ لوگ نہیں پی کرتے ہیں تو میں آپ کی کونٹیکٹ رس میں کونٹیکٹ کرتا ہوں آپ کا ننگا فوٹو ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو ساتھ والے ساتھی کوئن ہوتا تھا ہوا سے ہوتا تھا یہ سر یہ تھا کیا نام ہے تمہارا ساحل ساحل جی سر اچھا ساحل تم یہ بتاؤ کہ ساحل پہ بیٹھ کے کیا کیا کرتے تھے سر مجھے بسکلی تین منت ہوگے جو کو سٹارٹ کی ہوئے اور میرا کام تھا کوئر رمائنڈر کا کہ سر اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو اپنی اپلیکیشن میں جا کے اپنی پیمنٹ کر دے جتنا انہوں نے لون لیا آتا تھا اور کچھ کسٹمر ایسے ہوتا تھے جو اپنی اپلیکیشن میں جا کے پیمنٹ کر دیتے تھے وہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو پیمنٹ نہیں تھے کرتے اور ان کا یہ بھائی مجھے پیچر سینڈ کرتے تھے کون کرتا تھا یہ بھائی یہ بھائی کون اس کا نام نہیں بتا اسگر علی اچھا اچھا مجھے پیچر سینڈ کرتے تھے اگر وہ بولتے تھے کہ ان کو کنٹیکٹ کرو بلیک میل کرو اور اگر وہ پیمنٹ کر دیتے تو ٹھیک ہے ان کو کنٹیکٹ کرتا تھا سر اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں ان لوگ ہم آپ کا مجھے پیچر آپ کی کنٹیکٹ لیس میں ہوائلے کر دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوتا تھے جو پیمنٹ کر دیتے تھے بلیک میلو کے اپنی اپلیکیشن میں اور کچھ لوگ بلوک کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ تین مہینے سے تم کر رہے تھے کام ان کے ساتھ ٹھیک ہے جواسے ان دونوں کو کیسے ڈھونڈا تھا تم نے ازگر کو اور ساہل کو اس کے درو اس کے درو ریکروٹرز اچھا ریکروٹرز کے درو ان کو پتا تھا کہ تم یہ کام لوگ ہیں ان سے میں ان کو صرف ایز ایجنٹ ہائر کیا تھا ہم نے اچھا ایز ایجنٹ ہائر کیا تم نے اس کے بعد یہ چیزیں سمجھائی تم نے میں نے نہیں سمجھائی سر یہ جو کرتے تھے ان کو ہم پکڑتے تھے پھر اور اس دن میں آیا ہوں ساتھ میرے ساتھ ریڈ ہو گئی میرے پہ بھی تو اس بچے کے مبائل میں سے تھرٹ پکڑا گیا ازگر کے اے ساہل کے ساہل کے مبائل سے پکڑا گیا سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہیں تین ملزمان جنہیں تی آئی اے نے گرفتار کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈکیٹی کا کیس ان کے اوپر تھا جس کے بعد یہ انکشافات سامنے آتا گیا اور ان ملزمان کے مبائل سے جب یہ تمام ڈیٹا ریکور کیا گیا تو اس وقت یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ لون ایپ کے ذریعے جو کہ چائنہ میں کام کر رہی تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خود یہ کام کر رہے تھے چائنہ سے جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی تھی ایپ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس وقت سی آئی اے پولیس اس معاملے کے پر تفتیش کر رہی ہے ایک ملزم جو ہے وہ ابھی مفرور ہے جسے گرفتار کرنے کے لئے کوششیں کی جا رہی ہیں ان ملزمان سے تفتیش کرنے کے بعد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بھی دیکھا جائے گا ان ملزمان سے کیا مزید تفتیش کرنی ہے اور ایف آئی اے کے حوالے ان کو کرنا ہے یا نہیں اگلی ویڈا تک دی جے ازازت اللہ حافظ